اشتركوا في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہذی اسرہ بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصر اللہذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهن نبی الكریم الروف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا من اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاح تو صلاح علی عَلَيْهِ وَعَمَتَ الْعَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ 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 تمام حمد و سناغ تعریف و توصیر اللہ جللہ مجدوھل کریم کی ذات پاک کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشتیہات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و جم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین مہبشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تطمہ دوران سرخیل زہرہ جمالان جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطعہ رازدار ماہ اوہا شاہد ماہ تغاہ صاحب علم نشرا ماسوم آمنا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازم اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وکار کی مسندوں پہ جلوہ گر انتہائی قابل صد احترام معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیتِ میراج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کا پہلا حصہ گزشتہ برس ایک درسِ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور میراج نبی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ سمات کر چکے ہیں آیتِ کریمہ کے آخری حصے پہ آج کس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو میری زبان پہ قلمة الحق جاری فرمائے دین کا فہم سمجھ سوج موجھ اور ادراک نصیب فرمائے میراج نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا موجزہ ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلائیا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمان سے گزرے گزرنے والے یاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ قیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے مرغِ اکل تھک کے گر پڑتا ہے جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا ابو الحسن رفائی علیہ الرحمہ کا وہ قول کئی مرتبہ پیش کر سکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتیٰ ساعت تو فی الفوقانیات یہاں تک کہ میں بہت انچا چلا گیا میری روح پرواز کرتی گئی ایک ارش آیا اسے عبور کیا دوسرا ارش آیا اسے عبور کیا سات لاکھ ارش عبور کر گیا ارش ایک نہیں ہے ارش کئی ہے عالمِ امکان اور عالمِ وجوب کے درمیان ارش عالمِ برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ارش پہ ڈالتا ہے اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لاسکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کئی ارش ہیں کہتے ہیں میں سات لاکھ ارش شبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الاسن رفائی کدھر آ رہے ہو کتاب کا نام ہے ان نبراس علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ مصنفہ ہے جو علامہ ساد الدین طفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمِ کلام پر مشتمل کتاب شرعہ قائد نصفیہ کی تشریح ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مقاتیب فکر کے مدارس میں سبکن پڑھائی جاتی ہے تو حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے اس واقعہ کو لکھا اور اس میں کسی فرقی اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے کہتے ہیں میں سات لاکھ ہر شبور کر گیا پھر آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے ارش کی مالک میراج کی راہ جس ارش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں تو اس ارش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوک کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گماں ہوا تمہا رہے ہو کشاں کشاں کہا میں تو اس ارش کی تلاش میں ہوں پھر آواز آئی ارجے لا بسول اللہ کا ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغن الالاب کمال جن بلندیوں تک وہ پہنچے کسی کا تصور بھی پہنچ سکتا بشر بھی پیچھے رہ گئے نوری بھی پیچھے نوریوں کا امام صدرہ پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے لَوْ دَنَوْتُوْ أَنْ مِلَةً لَحْتَ رَكْتُوْ اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ذلفان والا سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بہم سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے کہا ابو لحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس ارش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو انسان تولنے بیٹھتا ہے نا بھلا سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ من اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا رتی ماشا تولے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے لیکن من اور ٹنوں کا حساب تو نہیں دیتا ٹوٹ جائے گا ترازو عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولیں میں آپ کو تولوں لیکن جو امام الانبیاء ہیں بھلا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر حضرت صاحب زادہ سید فیض الاسل شاہ علیہ رحمہ فرمایا کہتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا جبریل بھی پیچھے سارے پیچھے جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہے اللہ اکبر تو میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا یہ سفر اور یہ میری زبان سے سفر نکلا اس کو قرآن نے ویسے سیر کہا ہے سبحان اللہ زی اصرہ بیانی اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا سیر کہا سفرِ مراج نہیں سیرِ مراج اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے آپ صبح سیر کرنا نکلتے ہیں تو ایک کلو میٹر کا فاصلہ یہ گھنٹے میں تیہ کرتے ہوں گے راستے میں ہر منظر پہ رکھتے ہوں گے کہیں پھول کھلا ہے تو طبیعت وہی مچل گئے رک گئے اس کی خوشبو سونکتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ دیکھتے رہے بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں اور اگر آپ سفر کریں تو تو چند لمحوں میں تیہ کریں گے یہ مراج میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے بستر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہل رہی تھی پانی بھی بیڑا آتا اور ہو کے آ بھی گئے اتنی تیز گئے اور آئے قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا کہا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے تو میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے سفر کتنا تیز ہوگا اور میرا خیال ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو نبی مدد کو پہنچتے ہیں کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دکھی پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا پھر تو سفر کرتا آتا ہے اور جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا تو محبوبِ خدا اتنے سری رفتار ہیں اور کہاں تک پہنچے انسان کی عقل تھک جاتی ہے یہاں تک کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا یہ ایک الگ مضمون ہے میں نے آج کفتگو یہ کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اجائبِ قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا سب سے بڑی نشانیاں اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا اللہ اکبر عالی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل عبریل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدارِ الٰہی حضور نے مراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور صدرت المنتحہ کے پاس جبریلِ امین کو دیکھ کر آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اگر یہ بات ہے تو پھر مراجِ موسیٰ علیہ السلام اور مراجِ مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے جبریل تو چھبیس ہزار مرتبہ حضور کی چوکھڑ پہ آیا تھا تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما قذب الفعادو ما رعا ما قذب الفعادو ما رعا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی تصدیق کون کرتا ہے ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلان شخص ہے جناب یہ وہی ہے جس نے اسے دیکھا ہوگا جو اسے پہچانتا ہوگا وہی کہے گا نا جناب یہ وہی ہے جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما قذب الفعادو ما رعا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا آنکھ نے آج دیکھا تھا تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے میراج کہتے ہیں تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا امام عبدالوحاب شعرانی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو چوتیس مرتبہ میراج ہوا ہے تیتیس مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی میراج ہوا ہے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے تو دل تو پہلے بھی جنوے پا چکا تھا دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے میراج کہتے ہیں تو ماں کا ذب الفواد و مارا آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تعیید کر دی تصدیق کر دی تردید نہیں کی اس پر علامہ کی ابحاث ہیں افتگو ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے اس نے پوچھا کیا لیلت المیراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا رآہو 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 حتی ان قطع نفسہو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئے کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ جللہ شان و حود سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ رشاد فرمایا ما قذب الفعادو ما رآہ جو آنکھ نے دیکھا دل لیں اس کی تصدیق کی افا تمارونہو علامہ یرا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پر آگے سنیں اگر قرآن نے کیا کہا وَلَكَدْ رَآہُ نَزْلَتًا اُخْرَا اچھا پھر سنو اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا تم ان کے دیکھے پر جگڑتے ہو کہ دیکھا کے نہیں دیکھا آفا تمارونہو کیا تم ان سے بحث کرتے ہو علا اس بات پر ما یرا انہوں نے جو دیکھا کہا وَلَكَدْ رَآہُ نَزْلَتًا اُخْرَا تو انہوں نے دو مرتبہ دیکھا اللہ اکبر اور پھر آگے چل کے رشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھبکی آنکھ بھی نہیں جھبکی نہ آنکھ جھبکی نہ حد سے بڑی جب بندہ سرج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالِ خداوندی کی تاب نہ لاسکے خرم موسیٰ سائقہ قرآن میں کہا زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے اور جب سر اٹھایا اٹھے انی طب تو علیہ کے نغمے گانے لگے لیکن یہاں کیا ہے آنکھ بھی نہیں جھبکی اور آنکھ میں تو غیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی یہ کون کہہ رہا ہے مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھبکتا نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے دنیا پہ ذابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں وادی کے لاش میں چلے جاتے ہیں سواد کاغان کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں وہاں آپ جاتے ہیں جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں گنگناتی ہوئی ندیاں اور درختوں کی وہ کتاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی برکوش بادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ پلٹ کے آکے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی کیسا حسن تھا اللہم اقبال علیہ الرحمہ جب ان علاقوں میں گئے کشمیر کے علاقوں میں تو انہوں نے آ کر کہا من خدارہ آن جا دیدم بے حجاب لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا تھا اللہم اقبال تو وہ کیسا منظر ہے بنتا دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے لیکن دنیا کا ذابطہ یہاں یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے واہ واہ کیسا منظر تھا نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا لیکن پہلی ملطبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر فکار اٹھا مازا غل بسر وما تغا واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ بٹکتی ہے نہ بہکتی اللہ اکبر تو منظر نے پہلی ملطبہ نظر کی تعریف فرمائی تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب الاسلام کو فرمایا یا محمد انتا وعانا وما سوار ذالک خلق کو لیاجہ لکھ محبوب اکتو ہے ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کی اللہم آنتا وعانا وما سوار ذالک ترکتو لیاجہ لکھ مالک ایک تو ہے ایک میں ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا جھولیاں بھر دی ہماری اقلیں احاطہ نہیں کر سکتے امام حقی لکھتے ہیں ستر ہزار اسرال تھے ستر ہزار رموز اور ستر ہزار حکایت تھے بہت کچھ اتا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے بیما اشرفو کا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام رازی نے بھی لکھا ملہ جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا کہا بیما اشرفو کا یا احمد اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے اب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنے تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی کس کی سوچ کتنی بلند ہے کیا مانگتا ہے کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے اب دیکھیں حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا جب کہا بیما اشرفو کا تجھے کس چیز سے نوازو تو عرض کی بے نسبتی علیکہ شرفنی بالعبودیہ اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے سجدوں میں قیام میں رکوع میں بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے اور میئے میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے مطاف میں حتیم میں قابط اللہ میں سینِ حرم میں ہر جگہ میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے بِنِسْبَتِِ اِلَيْكَ شَرِّفْنِ بِالْعَبُودِيَا آج تُو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو میراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے سبحان اللہ زیسرہ بِعَبْدِهِ فَعَوْهَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا اور پھر پچاس نمازوں کا تُوفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا تفصیلات بہت ساری ہیں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کے طرف پارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا بتلایا کہ پچاس نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر سات مرتبہ غسل کرنا ملا ہے کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو سات بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا مجھے یہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں حضور علیہ السلام حاضر ہوئے تخفیف کی درخواست کی پانچ نمازیں معفوی باقی پنتالی رہے گئے اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہی پھر آئے انہیں نے پھر کہا پھر گئے پھر آئے حتیٰ کہ اللہ حاضر قیاس پانچ نمازیں رہے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی کہ حضور ایک مرتبہ اور چاہیے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیاء آتی چونکہ عادت باری تعالی یہ تھی کہ ہر بار پانچ نمازیں معافو ہوتی اب رہے ہی پانچ گئی تھی اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا جو پچاس سے پانچ کر سکتا ہے وہ پانچ میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے اب اس پر دو تین باتیں ایک یہ کہ اللہ کی علم میں بلا نہیں تھا کہ بل آخر پانچ نمازیں رہ جانے پتا تھا نا اللہ کو بل آخر پانچ رہ جانے تو اللہ دیتا ہی پانچ پہلے پنچاس دی پھر گئے پھر پانچ معاف کی پھر گئے حتیٰ کہ نو مرتبہ جانا ہوا اور پھر پانچ رہ گئی اللہ تعالی کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالی کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں تو اس کو پتا تھا کہ بل آخر پانچ نمازیں رہ جانے ہیں وہ اتائی پانچ کرتا لیکن اگر وہ پانچ دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا اللہ کے ہاں جو محبوب ہے علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتا کیسے چلتا اور دوسری بات لا تبدیل اللہ کی باتیں تبدیل اور یہاں بظاہر نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے کتنی مرتبہ اللہ تو فرماتے ہیں میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی تو اللہ تعالی نے دوسرا ذات دے دیا من جا بالحسن تفالہ اشر عن صالحہ جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دوں گا اللہ کی باتیں نہیں بدلتی تم پانچ پڑھو گے ثواب میں پچاس کا ہی عطا فرمائے تو یہ جو میراج ہے اس کا جو اہم ترین تفاہ امت کے لئے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا اور ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی اور یہ بھی فرمایا نماز مومنوں کا میراج ہے اللہ اکبر اور یہ بھی اشار فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تب ہی تو پڑھتا اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تب ہی نہیں پڑھتا اور قائمت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو رشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کر آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا کل تو چاہے گا لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا اور پھر جس صف میں دشمنانے خدا کھڑے ہوں گے فراؤن حامان عبی بن خلف بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا ہم میں سے کیا کوئی گوارہ کرتا ہے کہ فراؤن کے کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر نانتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے کذا کرنی چاہیے اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو زر رفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایک حضرت عثمان بن افان بزار نے ان کو پکڑ کے شاہ کو زور سے جنبش دی جتنے بھی پتے تھے زرد کو گر گئے اور شاہ اریان ہو گئے میں اس منظر کو دیکھ کے محضوظ ہوتا رہا پھر حضرت ابو زر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان تُو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاہ کو یوں پکڑ کے جھٹکہ کیوں دیا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے اس شاہ کو جھٹکہ کیوں دیا ہے کہا ایک دن میں حضور کے یوں بہت کچھ جنت دوزر کا حضور نے مشہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچھلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے پھر دوبارہ ان کو کچھلا جاتا تو جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچھ لے جا رہے تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو نماز سے سروں کا بوجل رہنا یہ اس قدر کبھی عمر ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی آپ نے علماء سے سینکروں بار یہ سنا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے اور اگر پہلا سوال کا جواب بھی نہ آیا اگلی باتیں تو بعد میں ہیں اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے حضور علیہ سلام نے میراج کی رات ایک شخص کو دیکھا لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا بھاری تھا اس کی طاقت سے زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ دائیں مائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اس کا جو گٹھا ہے لکڑیوں کا وہ پہلے بڑا بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے لے کر اس کے اندر شامل کر اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے تو عرض کی کہ حضور یہ آپ امانتیں پکڑتا چلا جا رہا ہے اور اس بات میں حضی ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی سزا دکھلائی گئی کہ اس گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں اگر تو ان کو وہاں سے لا کر کے دے دے تو تیری جان چھوڑ سکتی ہے تو وہ کہے گا کہ جہنم کے دروازے پر لے جائے جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس جہنم میں اتر اس کے پیندے میں آمانتیں رکھیں ہیں اور وہ نکال کے لوگوں کو دے اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ ستر سال لگتے ہیں اس کی تیہ تک پہنچنے میں آقا کریم تشریف فرماتے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی پوچھا سے ابا اس آواز کو سنا آرز کی ہاں فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے اللہ رسول عالم عرز کی اللہ اس کا رسول جہنم فرمایا ستر سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا اب وہ پہندے پہ گرا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز تو ستر سال جاتے ہوئے سال لگ جائیں گے فما اس برا ہم ال نار لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اب اس کو ستر سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے وہاں واقعی امانت جو لوگوں کی اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں گی ان کو پکڑ کے پھر ستر سال تک اوپر آئے گا اور جب وہ کنارے پہ آکے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پسل جائے گا اور پھر ستر سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا پھر ستر سال بعد آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا لیکن پھر اس کا پاؤں پسل جائے گا لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت دن یہ سزا دی جائے گی میں اور آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارے ظلمیں جو ہے وہ کسی اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں حضور علیہ اسلام آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو چھاتیوں کے بل لٹکائے گئے فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں تو ارز کی کہ حضور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے اور آجن کو یہ سزا دی جا رہی ہے اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوش بودار اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے پڑے ہوئے لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے آگے بدبودار اور متعفن کھانا پڑا ہوا ہے گوشت پڑا وہ وہ اس کو کھا رہے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے ارز کی کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حلال بیویاں میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا مو کالا کیا کرتے تھے تو کل قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی آگے بڑے تو حضور علیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کا بہت بڑا ہونا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا پھر گر جاتے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے سود کی حرمت قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی اور فرمایا سود لینے والا حضور نے اشار فرمایا سود دینے والا سود کی رقم پہ گوا بننے والا اور سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والا گناہ میں برابر کے شریک لکھ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک حدیث میں آیا آقا کریم نے رشاد فرمایا حضرت علو المرتضی سے روایت ہے فرمایا سات اشخاص ایسے ہیں جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آکے کہہ دینا کہ غلط کہا تھا عرض کی قیلہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں حضور نے اشار فرمایا شار بل خام و بائی البش و شاہد زود و آقلت ربا و منائحت و المحتق و تارک الجما سات اشخاص گنوائے پہلا شارب الخم شراب پینے والا ایک روایت کے لفظ ہیں کہ شراب اپنے لئے بنانے والا کسی اور کے لئے بنانے والا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خرید والا اور جس کے لئے شراب خرید دی ہے شراب کو دھونے والا دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہمارے سب پر اللہ کے رسول نے لانت بیچ لے تو یہ ایسا برا فعل ہے ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھ کہ شارب الخمر قابد بس شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہمارے معاشرے میں شراب نوشی سرائط کر گئے اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور منع فرمایا گیا سختی کے ساتھ رشاد فرمایا ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایماء پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے باقی جو چیزوں سے کشید کی گئے چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے جب کہ میرے اور رب کے حرام ہے تو وہ نشا چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کر دیا یہ دوسرا بائن بش جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے تو فرمایا ان میں سے بردہ فروشی کرنے والا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے لیکن اعضاء انسانوں کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں آپ گزانہ خبارات میں پڑھتے ہیں کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف اعضاء بطنیا کا کاروبار تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عزب کا بلکہ اکبر القبائے ہمیں شمار کیا اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے سود لینا سود دینا سود لکھنا اس کی رکم پر گوا بننا ان وزر میں فرمایا چاہوں برابر ہیں اور ایک روایت ایسے ہا کی ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر درجے اور کم سے کم درجہ اپنی ماں نوحہ کرنے والی عوض جب قبر میں جائیں گی ان کا دخ پھیر دیا جائے جب کش شخص خوت ہو جاتا ہے تو سبت کا حکم آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے فرمای لیس منظر بل خدود وش شک تو دل غم زمدہ ہو آنکھوں سے روئیں اس شریعت نے منع کیا لیکن باویلہ کرنا کوئی گیران تجھے ترس نہ آیا کوئی کچھ بور رہا ہے مہاد زمدہ یہ کفی اکل امات ہیں تو فرمایا نوحے کرنے والے کل جب مریں گے تو رشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نوحے کرتی ہے قبر اس کا رخ قبلے سے پھیر پھیر جائے والموح تاکیر اور چھتا شخص جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے زخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سمان ہے غلہ اور جنوروں کا جو چارہ ہے اس میں زخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے باقی جو معاملات جانکارو بار آپ کے ان میں اگر کرنے تو وہ منع نہیں اور اس میں حضور نے اشار فرمائی جس نے چالیس دن تک زخیرہ اندوزی کی اللہ تعالی اسے چالی ہزار سال جہنم کی آگ میں چلائے گا آخر فرمائی وطار ایک جماعت اور جو جماعت کو چھوڑ دے والا نماز تو پڑتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑتا حضرت محمد بن سماع ایک بزرگ امام محمد بن حس الشیبانی کے شاگیر اور امام محمد بن حس شیبانی امام عظم کے شاگیر محمد بن سماع کہتے ہیں ایک ستین سال عمر پائی کہتے ہیں چالی سال بیٹ گئے جماعت کیا میری تکبیر اولہ بھی کزان ہو گیا بس مسروفیت ایسے ہوئی صدمہ ایسا بڑا کہ میں مسجد میں آیا سلام پھر گیا جماعت ہو چکی بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولہ بھی نہیں رہی آج جماعت بھی جاتی رہی پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑی جائے منفرد پڑنے والی پچیس نمازوں کے برابر چلو میں اس نماز کو پچیس بار پڑ لیتا کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو ان فرائض کو میں نے پچیس بار پڑ اور جب پچیس بار پڑ آیا تھا تو ہاتھ سے آواز آئی اے محمد بن سماعہ تم نے نماز تو پچیس مرتبہ پڑ لیکن جب امام والدوالین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشت آمین کہتے ہیں وہ آمین کہاں سے لاؤ گا تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں پچیس چھوڑ کے پچیس ہزار مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانی لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائے میں نے جبریل امیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانی لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائے جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے ہا اولائی خطبہ الفتنہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار کا کچھ اور تھا اس لیے ممبرو مہداد کے جو وارث ہیں ان کو ایک لفظ ہے وہ طول کے بولنا چاہیے اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں تقریر سادہ ہو یا اختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر انسان کی گفتو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن فرمایا یہ آپ کی امت کہ وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا چائزہ لے لے آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں غالبا حضرت بازید بستانی آپ کے پاس ایک بڑی آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے یہ گر بہت کھاتا ہے مٹھا بہت کھاتا ہے آپ اس کو تاقید کرتے ہیں کوئی تعریض لے آپ نے فرمایا اس کو کل لے کر آئی دور دراز کا سفر تھا پیدن سفر تھے دور سے دن وہ لہذا اتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھا تو اتنا کہا کہ چاہیے میں تعریض کر گئی تو مائی نے کہا کہ کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا میں نے کہا شاید کو خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے تو فرمایا کہ اتنا بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا اس لیے اسے منع کرتا تو شاید بری بات میں ایساس نہ ہوتا اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاقید کرتے ہیں بات لوگ کہتے بچے نماز نہیں پڑتے اچھا جی ان کے لئے دعا کرتے ہم نہیں پڑتے چلو یہ تو پڑھیں تو میں کہا کرتا ہوں یہ کی پڑھے جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں ماں باپ کو خود نمونہ بنانا چاہیے اس طرح ہمارے علماء کو مغلل لین مشایخ اعظام جو بھی زمدار جو بھی بات دو چار دس بیس پچاس لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے اس کو خود نمونہ بننا چاہیے صرف یہ تقریر واض اچھے دار گستگو اس سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے مرے یقین اس کی براکات ہے کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی شولہ نکالی رہ دی رسم آیا روح بلالی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی مسجد مرسیہ رہا ہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحب اعصاف وہ حجازی اللہ اپنی راہوں کا مصاف میاں صاحب نے کیا کہا تھا پڑھنے اتے مان کری نہ آکھ ہی مل پڑھے آگ او جبار کہار صدا وے مت روڑ دوی دکڑے اس لیے آخری دم تک انہم العمال بالخواتین صفائی فقیر ہیں اور آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں بس یہ کوشش کریں یہ اپنا مزاج جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل کر اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ عمل کی طاقت کے ساتھ وہی وہی وہ بات دلوں میں اترنے کا فان جانتی ہے اللہ تعالی مجھے اپنی رحمتوں کے اور کرم نوازی کے حسار میں رکھے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رحمہ اللہ